دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایلیس نام کے ایک لڑکی سے جو کہ اپنی کولیگ کے ساتھ ایک کنونشن میں جاتی ہے اور تب ہی آدھی رات کو ایلیس کے پاس ایرک کا فون آتا ہے اور یہ ایرک کوئی اور نہیں بلکہ ایلیس کا پتی ہے جو کہ اسے فورٹیلیٹی ٹیسٹ کے لیے کہتا ہے ایرک تو ایلیس سے بہت پیار کرتا ہے لیکن ایلیس اسے دھوکہ دے رہی تھی اس کا اپنی ہی کولیگ کے سنگ افیر چل رہا تھا لیکن ایرک کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں ہوتی خیر ایلیس اور جان موٹل میں کچھ دیر رکنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی راستے میں جان دیکھتا ہے کہ فیول تو ختم ہونے والا ہے جبکہ اس نے کل رات ہی ٹینک فل کروایا تھا اور تب ہی انہیں اندھیری رات میں ایک گیس ٹیشن دکھائی دیتا ہے جان یہاں پہ فیول ڈلواتا ہے اور ایلیس اندر سٹور میں جا کر کافی پینے لگتی ہے اسی بیچ ہم جان کی گاڑی کو دیکھتے ہیں جس کا ٹینک لیک کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کا سارا فیول ختم ہو گیا تھا جان ٹینک فل کروا کر کار میں بیٹھ کر ایلیس کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے ادھر سٹور کے اندر ایلیس دیکھتی ہے کہ یہاں تو پیمنٹ لینے والا کوئی نہیں ہے اس لیے وہ وہیں پیسے رکھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر یہاں لگے خون پر پڑتی ہے یہ دیکھ کر ایلیس بہت گھبرا جاتی ہے اور پھر اسی بیچ اس پر شوٹ ہوتا ہے اور اس کا شولڈر خون سے لطپت ہو جاتا ہے ایلیس خون کو روکنے کے لیے شرٹ کو اپنے شولڈر پر باندھ لیتی ہے اور جب باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر سے اس پر فائرنگ ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایلیس جان کو ہیلپ کے لیے آواز دیتی ہے لیکن جان تو گانے سننے میں بیزی تھا اس پر ایلیس اسے بلانے کے لیے جیسے ہی اٹھتی ہے تو پھر سے اس پر گولی چل جاتی ہے ایلیس سمجھ جاتی ہے کہ یہ سنائپر اسے دیکھ رہا ہے تب ہی ایلیس کو اپنے فون کا دھیان آتا ہے لیکن جیسے ہی ایلیس فون کو اٹھانے جاتی ہے تو اس نائپر اسے بھی اڑا دیتا ہے پولیس اب یہاں سے جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے اور تب ہی اس کی نظر ایک ایکزٹ ڈور پر پڑتی ہے اتنے میں ہی اسے کاؤنٹر پر رکھے واکی ٹاکی پر کسی کی آواز سنائی دیتی ہے ایلیس جانتی تھی کہ اگر وہ آگے گئی تو اس نائپر اس پر شوٹ کر دے گا اس لیے وہ چپس کے پیکٹ کو اچھال کر اس کا دھیان بھٹکاتی ہے اور واکی ٹاکی اٹھا لیتی ہے اس پر ایک آدمی پولیس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ یہاں کام کرتی ہے اور اس لیٹی کا نام تھا ایمیلیا دراصل اس سنائپر نے اسے بھی مار دیا ہے اور وہ کھون اسی کا تھا ادھر جان دیکھتا ہے کہ فیول پھر سے ختم ہو گیا اس لیے جان گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹینک تو لیک کر رہا ہے جان اب ایلیس کو بلانے اندر آتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا اس کے گلے پر گولی مار دی جاتی ہے اور جان زمین پر گر جاتا ہے اور یہ بھی سنائپر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر ایلیس بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ واکی چاکی اٹھا کر اس شخص سے ہیلپ کے لیے کہتی ہے یہ آدمی ایلیس کی پوری بات سن کر پولیس کو انفارم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پندرہ منٹ میں پولیس وہاں آ کر تمہیں بچا لے کی لیکن تب ہی یہ شخص زور زور سے ہسنے لگتا ہے کیونکہ یہی وہ سنائپر تھا جس نے جان کو مارا تھا یہ سن کر ایلیس اس وکی چاکی کو دور پھیک دیتی ہے اور خود کو اس کی نظروں سے بچانے کے لیے لائٹ آف کرنے کا پلان بناتی ہے تاکہ اندھیرے میں وہ اسے ٹھونڈ نہ پائے ایلیس سوچ بورٹ ٹھونڈنے لگتی ہے اور وہ اسے مل بھی جاتا ہے پر وہاں تک جانا ایلیس کے لیے بہت ہی مشکل تھا اس لیے وہ چیزیں پھیک کر اسے بند کرنے کی کوشش کرتی ہے پر ایسا ہوتا نہیں ہے اور اسی بیچ اسے ایک موف کرنے والی شیل دکھائی دیتی ہے جس کی مدد سے وہ آگے بڑھتی ہے لیکن یہ سنائپر اسے دیکھ لیتا ہے اور اس پر گولیوں کی بوچھار کرنا شروع کر دیتا ہے ایلیس بھی ہمت نہیں ہارتی ہے اور سوچ بورٹ آف کر کے سنائپر کی نظروں سے بچ جاتی ہے ایلیس وکی ٹاکی کی مدد سے دوبارہ کانچیک کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس بار بھی وہی سنائپر بولتا ہے کیونکہ اس ریڈیو کا کنیکشن صرف اسی سے ہے سنائپر بتاتا ہے کہ میری بیوی جس کا نام امیلیا تھا وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی اس لیے میں نے اسے مار دیا یہ سنکر ایلیس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے پتی کے سنگ چیٹ کر رہی تھی یعنی یہ سنائپر انہی لڑکیوں کو موت کی گھاٹ اتار رہا ہے جو کی دھوکے باز ہے لیکن ایلیس کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ ایلیس کو مارنا کیوں چاہتا ہے کیا اس کے پتی نے ہی اسے ہائر کیا ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے اسی وقت ایلیس کو باہر ایک گاڑی سٹور کی طرف آتی ہوئی دیکھتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا نام تھا جگ ایلیس کو دیکھ کر جگ ایمیلیا کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے دراصل یہ ایمیلیا کا لور تھا جو کی اسے سٹور سے لینے کے لیے آیا تھا اور یہ سنائپر بھی اسی کے انتظار میں تھا تاکہ ایمیلیا کے ساتھ ساتھ اسے بھی نپٹا سکے لیکن بدقسمتی سے ایلیس اور جان نے اس پلان میں دخل دے دی اس لیے سن کی سنائپر نے انہیں بھی گن پوائنٹ پر لے لیا ایلیس اس سے نیچے جھکنے کے لیے کہتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ایمیلیا اب اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ اس کے ہزبینڈ نے اسے مار دیا اور اب وہ بھی یہاں فس چکی ہے ایلیس کی بات سن کر یہ شخص کافی شاکٹ ہوتا ہے کیونکہ ایمیلیا کا تو کوئی ہزبینڈ تھا ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ابھی تک شادی کی تھی یہ جان کر ایلیس بھی کافی گھبرا جاتی ہے اس کے بعد یہ شخص کاؤنٹر کے تھوڑا قریب آتا ہے کیونکہ جب سے یہ آیا ہے تب سے سنائپر نے ایک بھی شوٹ نہیں کیا اس لیے یہ ہتھوڑا اٹھاتی ہے اور پھر اس کے پاس جاتی ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی قاتل نہیں ہوں ایلیس کو یقین دلانے کے لیے جگ کہتا ہے کہ سنائپر کو بتاؤ کہ ہم نے پولیس کو ہیلپ کے لیے فون کر دیا ویسے تو میرا فون کار میں ہے لیکن یہ بات سنائپر کو تو نہیں پتا جب ایلیس سنائپر کو یہ جھوٹ بولتی ہے تو سنائپر کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملتا ہے اس پر ایلیس کہتی ہے کہ میں یہاں رہ کر سنائپر کا دھیان بھٹکاؤں گی اور تم کار میں جا کر فون اٹھاؤ اور ہیلپ کے لیے پولیس کو بلاو ہمت کر کے دک کار کے پاس جاتا ہے اور فون اٹھانے لگتا ہے لیکن تب ہی سنائپر اس کے فون پر شوٹ کر دیتا ہے اور پھر بعد میں دک بھی مارا جاتا ہے یہ سنائپر ریڈیو کی مدد سے ایلیس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس کو باہر مرنے کے لیے بھیج دیا ایسا بھلا کون کرتا ہے ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے ایلیس کو اب پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایمیلیا کا پتی نہیں ہے اور پھر سنائپر بھی ایلیس کو بتا ہی دیتا ہے کہ میں نے تمہیں کنونشن پر دیکھا تھا اور تب ہی سے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں دراصل جو دوائیاں ایلیس لوگوں تک پہنچاتی ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اس لیے وہ اسے ڈرگ سٹیلر مانتا ہے لیکن ایلیس کہتی ہے کہ میں تو ڈرگ ڈیلر ہوئی نہیں اور نہ ہی میں دوائیوں کو سیل کرتی ہوں میں تو ایک سوشل میڈیا انفلینسر ہوں لیکن ایلیس جھوٹ بولتی ہے کیونکہ یہ اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کے ذریعے ان دوائوں کو پرموٹ کرتی ہے اور ان دوائیوں کے بارے میں جھوٹ بول کر انہیں سل کرتی ہے یہ ایک سنکی پتی نہیں ہے جو دھوکہ دینے کی وجہ سے اسے مارنا چاہتا ہے بلکہ یہ تو ایلیس کے جھوٹ بولنے اور لوگوں کو چیٹ کرنے کی وجہ سے اس کی پیچھے پڑا ہے اور اس لیے اس نے پہلے ٹینک کو لیک کیا تاکہ یہ گیس ٹیشن پر رکے اور پھر یہاں سے ایمیلیا کا پتہ صاف کر اس پورے سٹور کو ہتھیا لیا اسی بیچ ایلیس کو ایک ورکر کی یونیفارم دیکھتی ہے جو کی پہلے سٹور پر کام کرتا تھا لیکن اسے جاپ سے نکال دیا گیا اس کا نام تھا ہینری ایلیس کو اس کا فوٹو بھی ملتا ہے جس میں یہ آرمی یونیفارم میں اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتا ہے ایلیس سمجھ جاتی ہے کہ یہی سنائپر ہے لیکن یہ ایلیس کو کیوں مارنا چاہتا ہے چلیے اسے جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمیلیا اور ہینری یہاں ساتھ کام کرتے تھے ایک دن ہینری نے ایمیلیا کی تعریف کر دی تھی جس پر ایمیلیا نے اس پر الزام لگایا کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے اور اسی وجہ سے اسے اپنی جوب سے ہاتھ دھونا پڑا جوب نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے جس وجہ سے وہ اپنی بیمار بیٹی کا علاج نہ کروا سکا اور اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اس نے ایمیلیا کو مار دیا رہی بات ایلیس کی تو اس نے جو دوائی پرموٹ کی تھی انہیں کھانے کے بعد ہی اس کی بیٹی کی جان گئی تھی اس لیے وہ ایلیس کو بھی ٹپکانا چاہتا ہے ان باتوں کے بیچ ایلیس بہت سارے چھاتے لگا دیتی ہے تاکین کی گاڑی جو آر میں ہے وہ ایگزٹ دور تک جا سکے لیکن آخر کار ایلیس ایگزٹ پول تک پہنچ جاتی ہے یہاں وہ دروازہ اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی ایک کار اسے گیس ٹیشن پر دکھتی ہے لیکن اس شخص کا کارڈ مشین میں کام ہی نہیں کرتا اس لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ایلیس اس سنائپر سے اپنی جان کی بھیق مانگتی ہے لیکن یہ سنائپر اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اتنے میں ہی اسے پولیس کی گاڑی کے ہون کی آواز آتی ہے لیکن یہ کار یہاں رکتی نہیں ہے بلکی سیدھا چلی جاتی ہے اسی بیچ ایلیس بھی باہر آ جاتی ہے اور بس فون اٹھانے ہی والی ہوتی ہے کہ سنائپر اس پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے ایلیس بچتی بچاتی پھر سے سٹور کے اندر آ جاتی ہے لیکن اس بیچ اس کی تھائی پر ایک گولی لگ گئی تھی ایلیس بہت درد میں ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی اس لیے وہ یہی فرسٹیٹ کرتی ہے اور پھر ایک کٹر کی مدد سے ایکزیٹ ٹور کے لگ کو کٹنا شروع کر دیتی ہے اسی بیچ اس نائپر بھی لگتار بولتا رہتا ہے ایلیس اس سے سوری بولتی ہے کیونکہ اس کی دوائیوں کی وجہ سے اس کی بیٹی کی جان گئی تھی ایلیس جب ہنری کا نام لیتی ہے تو اس نائپر کہتا ہے کون ہنری یعنی یہ سنائپر ہنری نہیں تھا اب کہیں نہ کہیں شک کی جو سوئی تھی وہ ایرک پر گھومنے لگتی ہے شاید اس نے ہی اس نائپر کو اپنی بیوی اور جان کو مارنے کے لیے ہائر کیا ہے لیکن اسی بیچ ایک کار یہاں آتی ہے اور اس میں جو انکل ہوتے ہیں وہ ڈگ کی لاش دے کر گھبرا جاتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ کہیں جا پاتے سنائپر ان کا بھی کھیل ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر انکل کی وائف باہر نکلتی ہے اور انہیں بھی اس نائپر شوٹ کر کے ماں ڈالتا ہے اس کے بعد ہم اسی کار میں ایک بچی کو دیکھتے ہیں جسے آلیس کار میں رہنے کے لیے کہتی ہے آلیس سنائپر سے کہتی ہے پلیس اس بچی کو مت مارنا اس پر سنائپر کہتا ہے کیا تم اس کے بدلے اپنی جان دوگی یہ سن کر آلیس اس کی بات مان لیتی ہے اور اس بچی کو دور جانے کے لیے کہتی ہے لیکن اندھیری رات میں یہ بچی دور جانے کے بجائے اسی کے پاس آ جاتی ہے ایلیس لوگ کو جلدی سے کٹ دیتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک شٹر ہوتا ہے اتنے میں ہی سنائپر اسٹور میں آ جاتا ہے ایلیس اسے مارنے کے لیے پورے انتظام سے آگے پڑتی ہے اور اس پر حملہ بھی کر دیتی ہے پر یہ سنائپر اسے ہی گولی مار دیتا ہے یہ سنائپر اس بچے کو سیفلی کار میں بیٹھاتا ہے اور بس اسے اپنا چہرہ دکھانے ہی والا ہوتا ہے کہ ایلیس پیچھے سے آ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کا چہرہ پورا خراب ہو جاتا ہے یہ سنائپر تو مارا جاتا ہی ہے ساتھی ایلیس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس بات کا راز نہیں کھل پاتا کہ آخر یہ سنائپر تھا کون اور یہی پر مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سنائپر کہیں ایلیس کا پتی تو نہیں تھا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اگر آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹل دین بائی بائی ٹیک کیر